اگر اماز اتھر جاتے فرق ہے ادھا حضرت آدم کی اشار مرافق ہے سبحان اللہ اس سے متعلق میں بھولا جیا کہ میں بزاہت بھی کرنا چاہتے ہیں اجازت ہوئے میں چاہتے ہیں سبق سناؤں دی غرفت نالا میں محبت ساناؤں میں متعلق آنا میں محبت ساناؤں میں تھا سنے نفید غلام آنا میں غلام آنا لیکن رقید آئے ہیں نہ رئیس ہو نہ امیر ہو نہ بادشاہ نہ وزیر ہو ترہ مستقا میری سلطنت اسی سلطنت کا فقی ہے حضور کرنے سے حضور کریں گے امیر شدید غلام پسنی فرما ہے نماز فجر سے متعلق میں عرض کی دام کرنا چاہنا اجھر ہی نماز فجر یہ وقت داتائی ان کی ہے یہ رکاتان داتائی ان کی ہے میں اپنے دوستان کو نے تھا میں جا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ حضرت عبو البشر حضرت عاظم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ میں دعا ہمتے رہے گئے اے نولا میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول تے مذہور کرنا چاہا اے نولا میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول تے مذہور کرنا چاہا مفسدین فرمینے حضرت عبو البشر نے کم کم ترہ سو سال شاہ سو سال اللہ دی بارگاہ میں دعا ہمتے رہے گئے لیکن دعا اس پر قبول تے مذہور نہیں ہے جب تک حضرت عبو البشر حضرت عاظم نے اللہ تعالیٰ دی پاک رسول حضرت عاظم نے حضرت عاظم نے حضرت عاظم نے شکرانے کے طور سے جو رکاب نماز نوافر میں کیا رکاب نماز نوافر میں کی نیت کی وہ میں وقت اجام فوری کے تلو نہیں کیا اللہ پاک نے حضرت عاظم وہ ہبادت ہو کوئی باتت ہو ویدہ پسند فرمائے دور عقاب نماز نوافر میں کیا دور عقاب نماز فرد وقت نماز فجر وقت تا بھی تیین فرما چھو رہے ہیں رکاب تا بھی تیین فرما چھو رہے ہیں حضرت عاظم نے جاد بڑھاتے اپنے محبوب کی امت دیو پر فرما چھو رہے ہیں سوجہ پر بیچھو نماز زہر حضرت عاظم علیہ السلام دی جاتے بیچھے حضرت عبراہیم علیہ السلام جب اللہ پاک نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حضرت صحاب علیہ السلام لی صورت بیچھ حیاتی اللہ لخت جگر نور نظر عطا فرمایا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی پارگاہ دی چار رکات نماز نوافر دی نیت کرنے وقت قریبا زہر دہائی اللہ پاک نے وقت تا تا یو بھی بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام دی جاتے اللہ پاک نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دفعہ روح قبض فرما کے دینے دوبارہ سال سالہ بعد سال سالہ بعد جب دوبارہ آپ کو روح عطا فرمج زندگی عطا فرمائیے لیے آپ نے ساتھ بہال کیا گیا ہے آپ نے جس میں انبار دے بیچے جس میں اتہ دے بیچے روح کو دوبارہ مبارک سرمایا گیا ہے سوجہ فرمیسو حضرت عزیر علیہ السلام نے شترانی دے تہول دے رابطی بارکاتے میں چار رکات نوافر دیدیت جو کی تھی ہے اللہ پاک نے اپنی مندی گئے دہائی اللہ پاک نے وقت تائیم نہیں فرما جھوڑا رکاتہ تائیم نہیں فرما جھوڑا نماز نوافر کو اپنے محبوب علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام رابطی بارکاتے میں چار رکات نوافر دیدی نیت جو کریں گے نیت کی تھی گئی ہے چار رکات نوافر دی لیکن علالہ تے بائیس ہے ترہی رکاتہ دے بار سلام جو پھیر دی تہینے اگر تُسا دے میں نماز پڑھوں نیت کروں چار رکات نوافر دیدی وقت نمافر اصر ترہی رکاتہ دے بعد اصر سلام پھروں سادھی نماز کامل لے تھی محمد تھی لیکن کربان تھی وہاں نیت کی تھی گئی ہے چار رکاتہ دی آداء کی تھی گئی ہے ترہی رکاتہ اللہ پاک کو انہ ترہی رکات الیرے فرصہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت ہوتے نعرے تقریب نعرے رسالہ شاہر مصطفیٰ سبحان نعرے نماز فرض 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 فرما دے اپنے محبوب کی امت کو تو فضا فرما چھوڑا ہے نماز عیشہ جانہا عیشہ بار مچلی پیر مچلی پیر جو حضرت عیشہ مچلی پیر رب نے شکار اعتا فرمایا ویلے دو حضر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا وعالی کا ڈہینا کو شکوا کیا بلکہ اللہ تعالیٰ دن بارگاہ دن حاضر کی بہتے ہیں اللہ حضور بڑائے وچار رکات رماض نوافر دنیت لطی ہی نے اللہ فاہر کو اپنے نبی دیئے دائری جو پسندہ آئیے اللہ فاہر ان چار رکات کو وقت چکی بنیشادہ ہی وقت دہتا ہی اور محمد فرما چھوڑا رکاتان دہتا ہی اور محمد فرما چھوڑا حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکاتہ کو اپنے محبوب اللہ جفار نبی منتہ نبی دی امت دے ہوتے چار رکات نماز وقت نماز عشاء فرض فرما دے دو فادہ فرما چھوڑی ہوں میں ساری ان کو تساؤنا چاہنا تو کچھ بدرگان کو پچھنا چاہنا ہوں غور پر بھیچو اگر کسان دے میں حضرت حضرت آدم کی جاد منا دے نماز فجر پرسنگ دے ہیچے حضرت اپرہیم کی جاد منا دے نماز فجر پرسنگ دے ہیچے حضرت خودہ علیہ السلام کی جاد منا دے نماز فرسنگ دے ہیچے حضرت جعقوب یا حضرت عشاند علیہ السلام کی جاد تے بیچے نماز مغرب ادا کر سنگ دے ہیچے حضرت عشاند علیہ السلام کی جاد تے بیچے نماز عشاء ادا کر سنگ دے گے اصいنا امفیاء علیہ سلام کی اصاں جاد منا سنگ دے ہیچے wentuharadaharadir wira dhaopak venir abhiya yes جسugh controllے دیتی خاتے ہیں انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی فارقات اردیاں پیش کریں دے رہ گئے اے مولا سارے کو نبوت تاج نبوت منصب نبوت ردوے نبوت شانہ سارے دلوابت وراغن لیکن اپنے معبوب لاجبار دا انتیبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دی سارے دلوابت سٹیٹس کی سٹیٹس چیک سب کو اعلیٰ سب کو افضل سب کو کامل توہر دمین اللہ اللہ تعالیٰ دے بات نبوت علیہ السلام وانبیاء علیہ السلام ذرہ غور فرمائے ذرہ غور فرمائے مقصر انترمائے جارہاں انبیاء علیہ السلام بے جہن جن اللہ تعالیٰ دے بارگاہ دعا دے رہ گئے اپنے سٹیٹس کو چھوڑ دے اپنے نبوت کو اپنے رسالت کو اپنے منصف کو اپنے رتبے کو اپنے شان کو چھوڑ دے بلکہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے دعا ملتے رہ گئے مولا نبوت واقعہ دے اپنے معبور دعوتی پر بات بارگاہ دے مولا نبوت دیکھتے ہیں صاحبات کے ذریعہ مقصرہ سوشے آخرت ہے اللہ اللہ کرمنا مامرہ کو بابت اس لئے جانتے ہیں کہ یہ تمام یہ خوبصورت بات ہوگی یہ نیک امن احمد بارگاوش کا مطبط و برمان ہے جب مصطفیٰ صدیٰ فرمان ہے اللہ کریم یہ سب دیانی احمد بارگاوش کا مطبط و برمان ہے مامرہ علیہ و عزت براغرہ اب بہن جی میں سلسلہ کاروں کی